اے صف کم بدوالے منہور دعا کرنا اور باقی اعمال کا تذکرہ ہے بہتر انسانیت کا تذکرہ ہے ان کے اچھے ہم مضامین بنائیں گے انشاءاللہ ایک ویڈیو میں اور اس کی تفصیل دیں گے کہ آیا وہ کون کون سی چیزیں ضروری ہیں خود سیکھنے کے لئے اعتبار سے اور بچوں کو سکھانے کے اعتبار سے تو انشاءاللہ یہ بہت تفصیل سے ایک لمبی ویڈیو بھائیں گے جیسے پہلے بچوں کو سکھاتے آ رہے ہیں کہ ان سے تذکرہ کریں ان سے باتیں کریں امان یقین کے تذکرے کریں ان سے امان یقین کی باتیں کریں ایسا ماحول بنائیں کہ بچے جو ہیں وہ ایران تران کی باتیں نہ سنیں اس میں اپنا وقت زیان نہ کریں صرف صرف جو ہے اپنے نظریات کو بہتر بنانے کے لئے اس پہ اپنا وقت لگائیں دنیا کے اندر جو دیکھا گیا ہے وہ بچوں کو خاص طور پر اور جو نوجوان بچے ہیں ان کو خاص طور پر ایک پوری مہم کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ اپنی طرف مائل کیا جا رہا ہے ان کے نظریات بدلے جا رہے ہیں اور اکثر کوئی اس بات کا احساس دیں کہ بچے جو ہیں وہ اور بڑوں میں جو ذہنی تذات پیدا ہوتا ہے رجحان بدل جاتی ہیں سوچ بدل جاتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بڑے جو ہیں وہ اپنے کام کاج میں لگئے ہوتے ہیں مسروف ہوتے ہیں بچوں بھی تی توجہ نہیں دیتے جس کی وجہ سے بچوں کی سوچ الگ ہوتی ہے نظریات الگ ہوتی ہیں بڑوں کے تیزات الگ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے اپنے ہی بچے وہ ہمارے نہیں رہتے ہیں تو اس میں بہت ضروری ہے توجہ دینا آمال کے ادبار سے کام کے ادبار سے ہر ادبار سے ہم سب مل کر ایسی محنت کر لیں کہ انشاءاللہ یہ کام دیر تک اور دور تک چلتا رہے عرصے تک لوگ جو ہیں اس کام سے فائدہ اٹھاتے رہے اس میں ہم بچوں سے سوالات پوچھنے کے ایک ماحول بنا رہے تھے تو سلسلہ چل رہا ہے انشاءاللہ اس میں جیسے کہ ہم نے بات چھوڑی تھی اس بات پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتابیں کون کون سی ہیں ان کی معلومات دینی ہے اللہ کی کتابیں کتنی ہیں کہ ان کے نبیوں پر کون کون سی کتابیں آئیں کیسے آئیں وہ لوگ کون دوگ تھے ان کا ماحول کیسا تھا یہ سب کچھ بچوں کو یہ بات بتانی ہے اللہ تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں اس کا جواب میں اللہ تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت ساری کتابیں پیغمبروں پر نازل ہوئیں مگر بڑی کتابوں کو کتاب اور چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے تھے تو چار مشہور کتابیں ہیں وہ چار مشہور کتابیں کون کون سی ہیں اور کن کن پیغمبروں پر نازل ہوئیں اس میں تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی زبور ہے حضرت دعود حضرت دعود علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی قرآن مجید جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اب کتابوں کے علاوہ صحیفے ہیں صحیفے کتنے ہیں اور کن کن پیغمبروں پر نازل ہوئے صحیفوں کی تعداد صحیح طرح سے معلوم نہیں ہاں کچھ صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے اور کچھ حضرت شیس علیہ السلام پر اور کچھ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام پر اور ان کے علاوہ اور بھی صحیفے ہیں اور دوسرے پیغمبر پر نازل ہوئے اب سوال ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول کون ہوتے ہیں رسولوں کے بارے میں سوال رسول اللہ سبحانہ وتعالی کے بندے اور انسان ہوتے ہیں اللہ تعالی انہیں اپنے بندوں تک احکام پہنچانے کے لیے مقرر فرماتا ہے وہ سچے ہوتے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولتے خنا نہیں کرتے اللہ تعالی کے حکم سے معجزے دکھاتے ہیں اللہ تعالی کے پیغام پورے پہنچا دیتے ہیں ان میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے نہ کسی پیغام کو چھپاتے ہیں اب نبی کون ہوتے ہیں نبی کے کیا معنی ہے نبی کے معنی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالی کے بندے اور انسان ہیں اللہ تعالی کے احکامات بندوں تک پہنچاتے ہیں سچے ہوتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے گناہ نہیں کرتے اللہ تعالی کے حکموں میں کوئی کمی نہیں کرتے کسی حکم کو چھپاتے نہیں ہیں پھر سوال کریں رسول اور نبی میں کچھ فرق ہے یا دونوں کے ایک ہی معنی ہے اس کے جواب میں بچوں کو یہ بات سکھائیں نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے بل یہ کہ رسول تو اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں چاہے اسے نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو بلکہ وہ پہلی جو شریعت اور کتاب کے تابعے ہو جو بہت سارے رسول آئے اور انہوں نے اپنے شریعتیں دیں ان شریعتوں کو لے کر بہت سارے نبیوں نے آگے لوگوں تک بات پہنچ گئی ہے پھر بچوں کو یہ بات سکھائیں کیا کوئی آدمی اپنے کوشش عبادت سے نبی بن سکتا ہے بچوں کے نظریات بہت اچھے تھی کسے بنائیں نہیں بن سکتا جسے اللہ اور نبی بنائیں وہ ہی بنتا ہے مطلب یہ کہ نبی اور رسول بننے میں آدمی کی کوشش اور ارادے کا دخل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مرتبہ عطا کیا جاتا ہے اپنی کوشش سے اپنے عبادت سے کوئی آدمی نبی نہیں بن سکتا آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگ ایسے آئے جو کہ اپنے آپ کو نبی کہتے تھے اور وہ لیکن جھوٹے نبی تھے وہ جھوٹے نبی تھے ایسے ہی وہ عام آدمی تھے جھوٹے نبی تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید نبی جو ہے وہ اپنی کسی صلاحیتوں کی بنیات پر بن جاتا ہے ایسے نہیں جیسے کہ آج کل ایک فتنہ ہے فتنہ ہے قادیانیت وہ مردود وہ بھی اپنے آپ کو نبی سمجھ بیٹھا نبی نہیں ہے جھوٹ ہے اس کو اللہ یہ مرتبہ دینا چاہے وہ ہوتا ہے اب یہ سوال ہے رسول اور نبی کتنے ہیں دنیا کے اندر کتے نبی ہیں دنیا میں بہت سائے رسول اور نبی آئے دیکھیں ان کی ٹھیک تاتہ اللہ ہی جانتا ہے ہمیں تمہیں اس طرح ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالی نے جتنے رسول پھیجے ہم ان سب کو برحق اور رسول مانتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالی نے فرما دیا کہ وہ نبی ہیں اور رسول ہیں ہم نے مان لیا ہم نے ان پر ایمان لیا قرآن مجید میں جتنے بھی انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کے نام آئے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعات اور ان کے نام ہمیں بتائی ہیں وہ برحق ہیں سچ ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی عبادت کے طور پر آگے بڑھ کر یا اپنی معلومات کے طور پر آگے بڑھ کر یا اعلان کرے کہ میں نبی کے مرتبے پہنچ گیا ہوں وہ جھوٹا ہے نہیں ہو سکتا سب سے پہلے پیغمبر کون ہیں اب یہ سوال ہے بچوں کو بتائیں سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے پیچھے پیغمبر کون ہے سب سے پیچھے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آئے گا یا نہیں یہ بچوں کے عقائد بنانے ہیں نذیات بنانے ہیں ان کو بتانا ہے کہ نہیں کیونکہ پیغمبری اور نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی آپ علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا جو آئے گا وہ جھوٹا قذاب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص پیغمبری کا دعویٰ کرے نبوت کا دعویٰ کرے یا اس سے ملتا چلتا کچھ دعویٰ کرے کہ میں عقص نبی ہوں ذل نبی ہوں نبی جیسا ہوں نبی کا فلاں ہوں نبی کی طرح کا ہوں کسی بھی طرح کے کوئی بھی بات کرے وہ جھوٹا ہے وہ قذاب ہے خاص طور پر اس دور میں جو چل رہا ہے وہ فتنہ قادیانیت ہے بچوں کو اس بات کا شعور دینا ہے نظریہ بنانا ہے بہت طریقے سے وہ لوگ کام کرتے ہیں اور بچوں کو بچوں کے دلوں میں ذہنوں میں شکوک پیدا کر دیتے ہیں اور ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھنا کفر ہے اہل حسن والجماعت سب کا ختم نبوت پر ایمان ہے اور یہی اصل ایمان ہے یہی اصل ہمارا مذہب ہے حسنوں میں سب سے افضل رسول کون ہیں ہمارے پرگمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل اور بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بندے اور تابع دار ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے بڑا ہوا ہے پھر ایسے قیامت کے دن کے اوپر بچوں کا سوالات کو سمجھائیں اور نظریات بنائیں قیامت کا دن کس دن کو کہتے ہیں تو ان کو بتائیے بیٹھ کر قیامت کا دن اس دن کو کہتے ہیں جس دن تمام آدمی اور جاندار مر جائیں گے اور تمام دنیا فنا ہو جائے گی پہاڑ روحی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے غرض ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی اور فنا ہو جائے گی پھر بچوں کو سوال یہ بات بتائیں سمجھائیں کہ تمام آدمی اور جاندار کیسے مریں گے ان کو بتائیے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک اللہ کے فرشتے ہیں اور وہ سوٹ پھونکیں گے ان کی آواز اس قدر ٹرونی اور سخت ہوگی کہ اس کے صدمے سے سر مر جائیں گے اور ہر چیز ٹوٹ ٹوٹ کر فنا ہو جائے گی پھر سوال ہے کہ قیامت کب آئے گی قیامت آنے والی ہے لیکن اس کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم اللہ جانتا ہے اتنا معلوم ہے کہ جمعہ کا دن محرم کی دسوی تاریخ ہوگی اور ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بھی بتا رہی ہیں ان نشانیاں کو دیکھ کر قیامت کا قریب آ جانا معلوم ہوتا ہے قیامت کی نشانیاں کیا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگیں لوگ اپنے ماباب کی نافرمانیاں اور ان پر سختیاں کرنے لگیں ماباب کی نافرمانیاں اسے مطلب یہ ہے کہ ماباب کی بات نہ ماننا ان کے سامنے اوچھی آواز سے بولنا ان کے ساتھ برتمیزی کرنا چیخنا چلانا غصہ کرنا اسی تکیسے مثالی جتنے بھی باتیں ہیں یہ ماباب کی نافرمانیاں میں آتی ہیں جب اولاد بڑی ہو جائے اور ماباب اولاد کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈریں جو کہ آج کل کا ماحول ہے کہ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو ماباب اکثر اپنی خواہشات اپنی باتیں بچوں کے سامنے نہیں کرتے تو یہ نشانیاں ہیں کہ ایسی اولاد قیامت کے نزدیک ہی پیدا ہوگی امانت میں خیانت ہونے لگے گانے بجانے والے زیادہ ہو جائیں اور گانے بجانے والے بلکہ بلکہ گانے بجانے والے ہیرو بن جائیں یہ قیامت کی نشانیاں ہیں پچھلے جو ہمارے بزرگ گزر گئے ان کو برا بھلا کہنے لگے ہیں ان کے اندرس سے کمیاں نقص نکالنے لگے ہیں ان کو کم تر سمجھنے لگے ہیں اور اپنے آپ کو اور اپنے علم کو بڑا سمجھنے لگے ہیں اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ شاید ہم اقل اکل ہیں اور ان سے پہلے جو بزرگ گزرے انہوں نے پوری بات سمجھی ہی نہیں اوپرانے کون سے پرانے زمانے کے لوگ تھے میڈیا نہیں تھا ٹیکنالوجی نہیں تھی جبکہ ایسی بات نہیں ہے دیکھیں ارتداد کے کچھ ترتیب ہے ارتداد کس تھی سے آتی ہے ایک عامی مسلمان سب سے پہلے موجودہ وقت کے بزرگوں کو برا کہے گا ان کے بارے برا سوچے گا غلط سوچے گا ان کو گھٹیا سمجھے گا ان کے اندر سے کمیاں نکالے گا اور لوگوں کے سامنے بیان کرے گا یہ ارتداد کی پہلی سطح اس کے بعد دوسری سطح کیا ہے گزرے ہوئے بزرگوں کے بارے میں برا کہے گا ان کی غلطیاں نکالے گا ان کی کتابیں چھنجھا لے گا بس غلطیوں کے پیچھے پڑ جائے گا اور غلطیاں نکال کر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرے گا یہ ارتداد کا دوسرہ سطح ہے تیسری سطح جو ان سے پرانے بزرگ ہیں پہلے کے قرون میں اول کے ان بزرگوں کی برایاں ان کی غلطیاں ان کی کمیاں وہ تلاش کرے گا وہ تلاش کر کے ان کو بیان کرے گا اور ان کو لوگوں کے سامنے بولے گا اور ان کو کم تر کرے گا یہ ارتداد کی اس سے اگلی سطح ہے اسی تیقے سے ارتداد بھی رکا نہیں ابھی اس سے اگلی سطح کیا ہے اس سے اگلی سطح یہ ہے کہ وہ صحابہ رضو اللہ تعالیٰ جمعین کے اندر سے برایاں نکالے گا اور برایاں دیکھے گا غلطیاں دیکھے گا اور نکالے گا اور ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرے گا یہ اسے اگلی سطح ہے پھر انبیاء علیہ نبیین علیہ السلام کے اندر برایاں دیکھے گا ان کی برایاں پھر بیان کرے گا وہ بھی نکال نکال کے لائے گا اور دلیلیں دے گا اور بڑا خوش ہوگا کہ میں کتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہوں جبکہ وہ ارتداد پر کھڑا اسی تیقے سے سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے برایاں نکالے گا اور برایاں دیکھے گا کمیان دیکھے گا اس کو بولے گا لوگوں کے سامنے جس دن وہ بول دیا اب یہ آخری وقت ہے یہ اس کے آخری بات ہو گئی اب اس کی واپسی نہیں اس سے پہلے وہ ایمان کی حالت میں توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کے آ سکتا تھا تو اب نہیں آ سکتا جب اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برایاں کر دیں ان میں سے عیب دیکھنے کوشش کی ان کی غلطیاں نکالنے کے کوشش کی اب اس کی واپسی نہیں ہے اب یہ گیا تو میرے پیارو یہ جو بزرگوں کو برا کہنا ہے نا یہ ایسے ہی نہیں پیارے نبی نے فرما دیا کہ آمد کے مطلب سے ایک چھوٹے بڑوں کو برا کہنے لگیں گے اس سے بچے یہ چھوٹی بات نہیں ہے صرف بزرگوں کا مطلب مہباپ نہیں ہے اس سے اگلی درجہ کی بات ہے ٹھیک ہے نا جی تو بے علم لوگ جو ہیں وہ علم والے لوگ بن جائیں گے یعنی کہ پیشوا بن جائیں گے رہنما بن جائیں گے آتا جاتا کچھ نہیں ہوگا شبیہ ان کی پتہ نہیں کن کی لوگوں سے ملتی جلتی ہوگی کرتو پتہ نہیں کتنے عجیب بے وکوفانہ کے سمکے ہوں گے بکری بھی شخصیت ہوگی لیکن اپنے آپ کو وہ علمی پیشوا کہیں گے چرباہیں جو عملی طور پر کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ کم درجے کے لوگ بڑی اونچی اونچی مارتے بنائیں گے اور اس پر اتراتے پھریں گے تو ناقابل لوگوں کو بڑے بڑے عوضے مل جائیں گے تو سمجھو کہ قیامت قریب آگئی سمجھو کہ قیامت قریب آگئی تو میرے پیانو اسی طریقے سے اللہ سبحانو تعالی نے ہمیں قیامت سے پہلے ان تمام باتوں کی بارے میں بتایا ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے اپنے بچوں کے یہ بات سمجھا لیں پھر بچوں سے پوچھیں مرنے کے بعد سے کیا مراد ہے یعنی کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوں گے ایسا ہمارا عقیدہ ایسے ہمارے نظریات کہ مرنے کے بعد بھی ہم نے زندہ ہونا ہے دوبارہ زندگی ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اب وہ قبر سے شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں ان کو بتائیں ان کے نزیاد پکے کریں بچوں کو بتائیں بڑوں کو بتائیں آپس میں تذکرے کریں قیامت میں سب چیزیں فنا ہو جائیں گی پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ایک فرشتے ہیں وہ دوبارہ سور پھوکیں گے تو سب چیزیں موجود ہو جائیں گی آدمی وزندہ ہو جائیں گے پھر بدان حشر میں اللہ تعالی کے سامنے پیشی ہوگی حساب لیا جائے گا اور اچھے اور بھورے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جس روز ہی کام ہوں گے اس دن کو یوم الحشر یعنی جمع کیے جانے کا دن ہے اور یوم الجزاء اور یوم الدین یعنی بدلے کا بدلہ دینے کا دن یوم الحساب یعنی حساب کا دن اس لئے کسی بچوں کو ہم نے یہ باتیں بتانی ہے سمجھانی ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا مرنے کے بعد کیا ہوگا بہت تفسیر انشاءاللہ اس پر تسکر ہوتے رہیں گے بات بات آتے رہیں گے لیکن ہمارا کام کیا ہے ہم ویڈیو کو دیکھیں آگے دوستوں کو بتائیں اور دوستوں کو پہنچائیں اور خود بھی اس پر عمل کریں اور دوست بچوں کو بھی بتائیں ایمان و افضل میں جن سات چیزوں کا ذکر ہیں ان میں سے اگر کوئی دو ایک باتوں کو نہ مانیں کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے ہاں مچوں کو بتائیں ایمان و افضل میں سے کسی ایک بات کو بھی اگر نہ مانیں تو وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا تمام باتوں کو ماننا پڑے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی توحید اور پرغمبروں کی پرغمبری اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں قیامت کے دن اور تقدیر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہ مانیں ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا اور جب کوئی شخص ہرگز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام باتوں کو ماننا ضروری ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے اس پر بھی ایمان لانا بہت ضروری ہے یہ سب باتیں جن کا ایمان و فصل میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور پرغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ثابت ہیں ان سب باتوں کا دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرے لیکن نماز نہ پڑھے یا زکاہت نہ دے یا روضہ نہ رکھے یا حج نہ کرے کیا وہ مسلمان ہے یا نہیں جی ہاں مسلمان تو ہے لیکن سکھ گناہگار ہے اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں یہ لوگ اپنے گناہوں کی سزا پاکت آخر میں چھٹکارہ پائیں گے حیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جو آدمی ایک بار کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن اس کو جہنم سے نکال لیں گے پکی ٹھکی بات ہر کلمہ پڑھنے والا آدمی جہنم سے نکال لیا جائے گا تو میرے پیارے بھائی دوستو یہ بہت اہم باتیں ہیں ویڈیو پہ انشاءاللہ ہم لوگ بناتے رہیں گے آگے چلتے رہیں گے ایک کام آپ لوگ اس کو سبسکائب کریں اس کو پوری کی پوری ویڈیو دیکھیں یہ بات بھی بہت اہم آپ سے کرنا ضروری تھی کہ پوری ویڈیو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے دیکھیں جہاں ہم باقی چیزوں کو پرموٹ کرتے ہیں وہاں تیس پرسن سے کم ویڈیو دیکھی جائے تس منٹ کی ہے تو آپ نے تیم منٹ دیکھی یا چار منٹ دیکھی تو وہ پھر نیگیٹیو نمبر چل جاتے ہیں یعنی اس کو پھر اس ویڈیو کو سمجھے جاتا ہے کہ اس کی جو اندر مواد ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں کر رہے آپ بتائیں کہ ہم اتنی عظیم لوگوں کی تذکرے کر رہے ہیں اور اس کو ہم کیسے کم تر سمجھ سکتے ہیں تو ایسے عظیم باتوں کو اللہ اور اللہ کے پیارے نبیوں کی باتوں کو ہم پورا سنیں اور اس کو عزت دیں تاکہ زیادہ زیادہ اس کو رینکنگ ہو اس بات کو آگے بڑھایا جائے اور خیر مسلم بھی سننے والے بنیں اور اللہ کی بات دوسروں تک آسانی سے پہنچ جائے تو آپ سے انشاءاللہ پوری امید ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ اس سے پورا تعاون فرمائیں گے تھوڑا سا وقت لگتا ہے ہم دس منٹ بیس منٹ دس منٹ بیس منٹ اس طریقے سے کریں گے ایک بات آپ اس کو سنیں اور دوسروں کو یہ بتائیں دس بیس منٹ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے زندگی میں تو اس کو سن لینا ہمارے ہماری نسلوں کا طبیل ہو جانا لوگوں کو ہدایت مل جانا لوگوں کا عمل بھی آ جانا کونسی بڑی بات ہے تو آپ سے پوری امید ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی موسیقی موسیقی